گھر پہ پالنے پہ کیا کھلانا چاہیے جیسے کہ ہم خرچہ کم آئے انکم زیادہ ہو تو جیسے کہ بازرہ یہ دیکھو بازرہ ڈال سکتے ہیں یہ سستہ مل جاتا ہے مارکیٹ میں یہ ان کو ڈالتے ہیں اچھے بڑے چاو سے کھاتے ہیں بازری کو اور انڈے دینے کے پیسٹی بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے بازرہ سے کیونکہ یہ گرم کرتا ہے یہ دیکھو یہ ڈال رہا ہوں کھا رہے ہیں سبھی سبھی کھا رہے ہیں اچھے سے پھر آپ ان کو ڈال سکتے ہیں ہرا چارہ اسے گانس بول دیتے ہیں اپنے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کو ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہا چارہ بھی کھا لیتے ہیں اچھے سے گانس یہ دیکھو ایک بار تو نہیں کھائیں گے بھی بازری کھا رہے ہیں پھر بھی کھا لیں گے دیکھو ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں یہ مرکی میں کہا ہے کہ روگ ان کی روگ پرتیو دکھ چھمتہ عدی ہوتی ہے اس لیے ہی نیپال میں میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے نقصان کی کوئی گنجائس نہیں ہوتی اس میں تو یہ ہر جسی اینڈا اپنے بھی جاتا ہے تیس روپے کا بیس روپے کا مارکیٹ میں اور یہ دیکھو یہ تیس روپے کا رام سے بگ جاتا ہے آج انڈے دیئے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گیرہ بارہ تیرا تیرا انڈے دیئے ہیں شام تک ابھی اور بھی دے دیں گے انڈے تیرا انڈے آپ چلا کے مان کے چلو گی تیرا دوہ چھبیس دو سو ساٹھ روپے کے ہو گئے یہ انڈے اور ان کا خرچہ ہے اب میں نے ان کو دو کلو بازری ڈالی ہے یہ کدھر ہے دو کلو بازری ڈالی ہے تو آپ پہ یہ مانو کی چاڑیس روپے کی بازری بازرہ ہو گیا ان کے لئے اور بس چاڑیس روپے خرچے میں یہ تین سو روپے کی کمائی یعنی دو سو ڈائس روپے پروفٹ ہو جاتا ہے ڈالی کا پروفہ 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 پروفہ